ہی گائیز کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی بہن ناہی ٹریولنگ بلوگ سے اور گائیز آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور بہت شدید بارشیں ہو رہی ہیں نہ صرف امریکہ میں یورپین کنٹریز میں بلکہ پورے ایشیا میں پاکستان منگلہ دیشن گیا سب جگہ بہت دفانی بارشیں ہو رہی ہیں تو پلیز بی کیئر فل رہیں اور اپنا بہت زیادہ خیہ تو بارش جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش کے موسم کو نہ صرف انجوائی کیا جاتا ہے بلکہ بارش کے موسم میں لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کا زور ٹوٹا ہے اور بارش کے ویدر جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہنڈک کا حساس ہوتا ہے اور کھنٹی ہوایں چلے لگتی ہیں لیکن چینج ہو جاتا ہے تو میں نے بھی آج بارش کے موسم میں بنائے ہیں یہ چیز رول اور بریک فاسٹ میں بنائے ہیں چائے اور کافی کے ساتھ آپ ان کو لے سکتے ہیں بڑے ایزی سے ہیں ریڈی میٹ آپ بن لے لیں اور اس میں چیز وغیرہ لگائیں بٹر لگائیں اور سالٹ اور پیپر وغیرہ ڈال کے جلدی سے بنا کر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو گئیس خیال رکھئی ہے اپنا اور اپنی فیملی کا یہ میں آپ کو ملواتی ہوں اپ میس کا نام اور اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ فیمل بلیاں لیئے دو پہلے ہمارے پاس دو میل کیٹس تھی تو اب یہ اس ایک کا نام میمی اور ایک کا نام شگر ہے یہ میں آپ کو ملواری ہوں میمی سے اور یہ اپنا پانی پیر یہ چھوٹے ڈسپینسر سے جس میں فریش پانی آتا رہتا ہے اور بلیاں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یہ کیٹس ہوتی ہیں کہ فریش وارٹر لائک کرتی ہیں پسند کرتی ہیں کہ فریش وارٹروں پینے میں باسی پانی ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے ان کے لیے یہ چھ چھوٹا ڈسپینسر لے کر رہے ہیں جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آتا رہتا اور بڑے شوق سے میمی اس میں پانی پی رہی ہے شگر ابھی پی کے چلی گئی ہے تو گائز یہ جو جانور ہوتے ہیں گھر کی رونک ہوتے ہیں اس لیے میں ضرور رکھتی ہوں تاکہ یہ ہمیں تھوڑی سی رونک رہی ہے تو میں اس وقت باہر نکل کے دیکھیں ہوں ڈرائیوے پر پارش تو ہو ہی رہی ہے اور ہم نکلنے کی تیاری میں اس وقت بریک پاس کرنے کے بعد بلکل گاڑی ہیں جانے کے لیے تو چلو بھی آو سارے بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور چلتے ہیں باہر کی طرف نکل نکلتے ہیں دیکھتے ہیں باہر کا ویدر بھی اور یہ درخت کے اوپر ایک بیچارہ کواہ ہے میرے خیال سے جسے پاکتان محمد رکولا ہے اور یہ بیگ رائے بیچارہ باری ہے یہ ساتھ کے چھوٹکے بیٹھا ہوا پودوں کے بیچ میں ہم لوگ اپنی گلی سے باہر جار نکل رہی ہیں گائز یہ ہماری گلی ہے بڑی خصورت گلی ہے اور ماشاء اللہ سے بہت سرسوس ہے اور مہت بہت سرسوس ہے اور مہت بہت سرسوس ہے تو ہم نکلیں گے مین روڈ پہ چڑتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج ہم مجھے خیروفیت کے ساتھ جائیں اور امید کریں شاپنگ کریں دیکھیں اور اپنا شہر بھی آپ کو دکھائیں کہ ہم جو مین سٹیٹ پہ رہتے ہیں امریکہ کی اور اس میں ہمارا شہر کیایسا ہے اور موسٹ سارا امریکہی کی جیسا ہے لیکن دیویلپنٹ کے لحاظ سے کچھ جگہ پر کچھ رش والی پریس ہے اور کچھ جگہ پر کم رہتا ہے ہے تو سب سے پہلے ہم گھر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے حسن سے کہا کے جا کے سلوش لے کے سلوش لے کر آیا ہے حسن کیونکہ سلوش مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس میں وہی فیل آتی ہے جو کہ ہم پاکستان میں گولا گھنڈا کھاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ گولا گھنڈا کھا رہی ہوں اور وہی فیلیور آتے ہیں ویسے ہی کرمتے ہیں ہم لوگ بہت خاصے پریشان ہیں کیونکہ بلکل اس کے لئے گاری کے بیرے سارے کے سارے وہ بلر ہو چکے ہیں اور بلہ ریجن ہونے کی وجہ سے خود تکھائی بھی دے رہا یہاں کے راستے بہت ہیچھے نیچے ہیں ہمارے پوری چہر میں آپ کی بہتر مریضا ہی چہر ہے اور اپر نیچے علاقے میں جیسے بہت زیادہ جاری ہے جیسے بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور اس سے اب آپ کو صحیح سامنے کی بیو پیئر نہیں ہوگا تو آپ کو ایکسیڈن کی جانسی بہت جل جاتے ہیں اور اس کا لئے ہونے کی جانسی بہت تکھائی صد جستے ہیں maar اور میں losing جمع شروف سے بہت زیادہ طلب لوگا کو ایکسیڈن کی فکرہ ہماری کیا سے رکھنے کا نام نہیں ہے اور اسنا بلد ہی جانے کے ساتھ ہوگی دیرا اور جو راکھ سے کسی منزل پر پہنچ جائے اور ہم جانے اس وقت مارشل پر مارشل سے ہوتے ہوئے دو دنی سٹورز پر کھولیں گے دیکھیں گے کیا کیا فیٹن ہے کیا آج کل کا نیا ٹرینڈ کیا ہے لیکن ابھی کل حال کافی پریشان ہے بس آہستہ آہستہ بارش کم پوری ہے جو رہے ہیں بیٹیوں کرنے کے لیے گا سب کسی دوائی مان رہے ہیں دوائی میں اللہ تعالی ہمیں سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کی بہت ہی حفاظت فرمائیں گا یہ اپنا بہت خیال بکش ہے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھیں اور اس وقت بارش کم ہوئی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ سما شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور پہنچتے ہی میں نے فوراں کا بچوں کہ آپ لوگ کھانا آڈر کروں تو بیر کا کافی ٹائم ہو گیا ویڈیو تو دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی جلدی گزرگی بارش کا یہ جو تفان ہے جلدی سے گزر گیا ہمارے پر سے ہم اس میں بہت دیر فسے رہے اور کافی دیر تک فسے رہے اور ادھر ادھر روڈوں پہ گھومتے بھی رہے اور ایک دو جگہ پر گاڑی بھی پارک کی تھوڑی دیر کے لیے لیکن پھر ہمیں بلاخر وہاں سے نکلنا ہی تھا اس وقت ہمارا کھانا آگیا ہے تو پیزا اور چیز بائٹ جو ہوا آرڈر تھا اور ہمارا جیسے ہی آرڈر ڈیڈی ہوتا گیا ہم نے فورا پکڑایا گھانی میں رکھا لوگ سے نکلی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا روپے میں بارے بارش ہو گئے لیکن ابھی شکر الحمدللہ ہم نے بڑا سکھا سانس کی ہے کہ تھوڑا سب زیادر جو صاف ہوا ہے موسم تھوڑا صاف ہوا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شاپنگ وغیرہ میں بیزی ہو گئے ہم نے بھی سوچا کچھ جا کر ہم بھی کچھ اور ایکسٹرہ سمان لیں گے گھر کی ضرورت کا کچھ جہاں پر رکے ہیں اور یہاں تھوڑا سا سمان وغیرہ لیں گے اور یہ ہمارا ڈاؤن ٹاؤن آپ دیکھئے یہ ہے ڈاؤن ٹاؤن بینگور کا کبھی کس اینگل سے کبھی کس اینگل سے آپ کو لکھاتے ہیں کہ بہت بڑا شہر نہیں ہے یہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے بہت بڑا بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوٹ اور ساری آوٹلیٹس اور ساری برینڈز موجود ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے کتنی بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں یہاں پر کافی ٹاؤنوما بیلڈنگز بھی ہیں یہاں پر اور ہر چیز یہاں پر آویلیبل ہے ہمارے شہر میں ایسی بات نہیں ہے اور ساتھ میں ہی ہم ایک شاپ میں چلے گئے گائز تو شاپ میں دیکھتے ہیں یہاں پر جوتے اور کپڑے اور پلس اور جولری جو بوسٹلی ہم روٹین میں دیکھتے رہتے ہیں بڑا خوبصورت سا ایک پرس ہے کوک برن کوک کی سٹائل کا بنا ہوا ہے 29.99 کا مطلب 30 ڈالر کا اور ڈیفرنٹ پرس آپ دیکھئے ڈیفرنٹ پرائزز کے ہیں کچھ نیو رائیول ہیں کچھ ریڈ ٹیگ والے ہیں یہ ریڈ ٹیگ والا جوتا مطلب سیل پر ہے ریڈ ٹیگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سیل پر ہے یہ پینے بڑی خوبصورت سی ہیں یہ لیڈیز کے لیے بڑی ایمپورٹنس رکھتے ہیں یہ 29.99 کا پرس ہے ریڈ ٹیگ میں 30 ڈالر کا اور یہ انڈین سٹائل کا انڈین ہینڈ میڈ پرس ہیں یہ 24.99 کا 25 ڈالر کا اور یہ بھی ایک پرس آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں ڈیفرنٹ کلرز میں میچ کر کے آپ اپنے کپروں سے لے سکتے ہیں 3.99 3.99 اور 99 سینٹ کا 40 ڈالر کا اور موسٹ یہ پرس تھا جو بھی آپ نے دیکھا اور بھی ہم نکل کر جائیں گے بہت اینورسٹی میں کیونکہ مجھے کچھ پودے لگانے کیونکہ ویدر اب اس وقت تینج ہونے والا ہے اور گرمی جانے والی ہے بہت تھوڑے ٹائم کلنا پر گرمی آتی ہے اور ایسے لکتا ہے جسے ہاتھ لگا کر چلی گئی جب نہیں آئی جیسے کہ آپ کو پاکستان انڈیا کے اور دنگلہ دیش کے ایسے ایک مطلب آپ کو شہروں میں نظر آتا ہوگا تو آپ کو سکتی بہت تھوڑے ٹائم کل جاتے ہیں گرمی چلی جاتے ہیں ہماری یہاں پہ اولٹ ہے اور ویدر ڈیفرنٹ ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ویدر کی یہاں پہ گرمی بہت تھوڑے ٹائم کل جاتے ہیں جلدی چلی جاتی ہے اور ہمیں جلدی جلدی اس میں اپنے کام نہیں بتانی ہوتے ہیں کہ اس سیزن کے بعد پھر دوبارہ سلو فالنگ شروع ہو جائے گی سکتی شروع ہو جائے گی پھر باہر آپ کو کام نہیں کر سکتے آؤٹڈور کے کام سارے آپ کو رکھنے پڑ جاتے ہیں ادروائز آپ اس سیزن میں تو کریں لیکن جیسے سکتی شروع ہو گی پھر آپ باہر کا بہت بداشت نہیں کر سکتے اتنی شدید سکتی ہوتی ہے تو گائز اس وقت تھوڑا سی دھوپ بھی نکلی ہے شکر الحمدللہ وہ گیتر تھوڑا سا ختم ہوا اور طوفانی باری سے ہم خیر وافیہ سے نکلے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہم خیر وافیہ سے پہنچ جائیں گھر اور میں اس پہ جا کے نفل ادا کروں گی شکرانے کے اور کرنے بھی چاہیے جب آپ کی جان بچ جائے تو پھر شکرانے کے نفل تو بنتے ہیں بھئی آہ سورج نکلا ہے لیکن لگتا یہ یہ کہ سارا دن بارش کا سلسلہ چلتا رہے گا اور بارشیں بہت طوفانی ہو رہی ہیں اور آہ مطلب اس طرح کی بارشیں ہیں کہ آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں ہاتھ مو پھول جاتے ہیں کہ کریں تو کریں کہ اس وقت ہم لوگ آگئے پودوں کی نورسٹری میں دیکھیں کتے پیارے پیارے پھول ہیں اور گلاب مجھے لگتا تھا کہ شاید امریکہ میں آنے کے بعد میں گلاب شاید بہت کم دیکھا کبھی کسی کے باہر گھر کے باہر دیکھا لیکن یہاں کا ٹیسٹ نہیں ہے یہاں کے لوگ دوسرے پھول زیادہ پسند کرتے ہیں جو موسمی پھول ہوتے ہیں کچھ کچھ گھروں کے باہر میں نے گلاب دیکھا لیکن بہت کم دیکھا اور ہمارے کلچر میں تو گلاب بہت زیادہ لگایا جاتا ہے مثلا ایشن کنٹریز میں تو لوگ زیادہ تر گارڈننگ جو ہیں وہ گلاب سے کرتے ہیں باقی پھولوں سے بھی کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان اور ایشن کنٹریز کا جتنا بھی ویدر گرم ہوتا ہے تو پھول یہ سٹیک کر جاتے ہیں رہ جاتے ہیں یہاں تو سب کچھ برف ختم کر دیتی ہے اور پھر برف آپ کو بتا جلا دیتی ہے پودوں کو پھولوں کو یہاں سبزہ تک ختم ہو جاتا ہے بلکل درخت سارے گنجے بنجے ہو جاتے ہیں درختوں پر ایک پتہ بھی نہیں بچتا جیسے آٹم ہو بھی سٹارٹ ہونے ہی والا ہے کچھ دنوں میں آٹم سٹارٹ ہو جائے گا تو ایک پتہ بھی نہیں یہاں درختوں کے اوپر رہنے والا سارے درخت گنجے ہو جائیں گے اور یہ پھولوں کی بہاریں سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ موسم تو اس لیے دیکھ کے بڑا آنکھوں کو بھلا اور اچھا لگ رہا ہے یقینا جتنی میری آرڈینس ہے جتنے میری ویورز ہیں وہ بھی دیکھیں سارے پھولوں کو خوش ہوں گے گلاب کی آپ قسمیں دیکھئے میں گلاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہوں باقی پھولوں کے بارے مجھتنا نہیں پتا ہے اس میں جو ہے بہت سارے پھولوں کی قسمیں ہیں خوشبودار پھول ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کے بھی ہیں اس میں جو لیونڈر ہے لیونڈر کی خوشبو آپ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں مجھے پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیونڈر لیونڈر پرپل کلر کا پھول ہوتا ہے لمبا سا پودا سا سوکھا سا اس میں میں نے دکھایا آپ کو لیکن ابھی سامنے اگر ویڈیو میں آیا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیسی گلاب ہے دیسی گلاب ہے بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے پھول بہت زیادہ لگتے ہیں اور شاید تھوڑا سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ہر ٹائپ کا گلاب ہے ہر کلر کا گلاب ہے سورج مکھی ہے اور اتنے ٹائپ کے پھول ہیں گائز میں تو آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل شاید بیان نہیں کر سکتی لیکن اس کے ان کے بارے میں ایک اکیز لکھی ہوئے کہ ان کی ایج کتنی ہوتی ہے کتنے سال میں یہ رہتے ہیں کب سیزن ان کا ہوتا ہے اور کونس ان میں سیزنل ہیں جو کہ سیزن کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھر دوبارہ سے پھوٹ آتے ہیں مطلب برفوں میں ختم ہو گئے اور جیسے برفوں کا سیزن ختم ہوا اور سپرنگ شروع اپنے آپ بھی وہ پھوٹ آتے ہیں زمین سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آگیا ہے گیندہ پھول سسرال گیندہ پھول جو کہ آپ کو بتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سسرال گیندہ پھول پتہ نہیں ہے جیب جیب لوجک بھی جان کیا جاتے مجھے تو اس کا لوجک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے سسرال گندہ پھول ہمیں بھی کہ سسرال ایک گندہ کی پھول کی طرح ہوتا ہے اور ایک ونکھلی الگ ہو جائے تو ساری فیملی بھی کھر جاتی ہے سارے بہن بھائی الگ ہو جاتے ہیں ماں باف لگ ہو جاتے ہیں ایسیم سون کیا یہی لوجک ہوگا ویسی ایک پنی لوجک میں نے آپ کو بیان کی ہے اس کو آپ سیریس مت لی جئے گا آپ لوگ اپنا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کیاکٹس کتیا خوبصورت کیاکٹس ہے کتیا کیاری کلر فل آہ کیاکٹس کا پودا آپ کو پتہ ہے کافی ہارڈ ویدر میں رہتا ہے گرم گرمائش میں آتا ہے نہیں کم پالی لیتا ہے لیکن خوبصورت مہت لگتا ہے ہمار جندر جندر کی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح سے الویرا ہوتا ہے الویرا سمیتا ہے جلتا کیاکٹس میں صورت لگتا ہے جہاں اور اس پہ یہ بلیو کیا جاتا ہے جہاں پر کیکٹس رکھا جاتا ہے وہ ساری کے ساری نیگٹیو وہ جو آپ کے اندر لیکن اٹھی ہوتی ہے نیگٹیوٹی ہوتی آپ کے اندر وہ ساری اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کیکٹس کی ہوتا ہے تو آپ کو کوشٹیو کوشٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے اس وقت ہم لوگ گزر رہیں یہاں پر لگا ہوا ہے پورا کو پورا شہر عباد مہتے ہیں خانہ فینہ اور اتنا رش اور اتنا خلا گلہ اتنا خوبصورت مدلہ پر آئے ایسے پورا شہر عباد ہوا بھائی وہی والے میلے جو پاکستان میں لکیرہ بھی ہے جو ہوتی شہر میں مبر شیر بارہ جھوڑے ہیں پتہ اتنا چاہتے سر پس سب کچھ یہ ویسے یہ بس تھوڑا سا دیفرینٹ ہے یہاں پس تھوڑا سے تو گئی تو ان کے ان ایکس فلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا بابا اللہ